نریند موڈی واپس آؤ دیش کا نیتا کیسا ہو نریند موڈی جیسا ہو ہمارا پردان منطری کیسا ہو نریند موڈی جیسا ہو کیوں نہ بنتی انڈیا لائنس کی سرکار کیوں للہ کو جوتوں کا ہار پہننا پڑتا کیوں یہ محلائے للہ کے پوشٹر پھارتی کیوں یہ محلائے للہ کے موپر کالک پوٹتی اور کیوں کانگریز کے دفتر پہ ان محلائے کے اوپر دھکم دکی اور لاٹی چارج ہوتا نہ ٹی ڈی بھی کہیں جا رہا ہے نہ نتیج کہیں جا رہا ہے جتنی نو ٹنکی ہو رہی ہے پڑا افسوس ہوتا ہے مجھے ایسی چیزوں کو فلی ایکسپوز کرنے میں جب بھی ماننے والوں کی لائن لگتی ہے تم لوگ سب سے آگے ہوتے ہو کتنا برا لگتا ہے یہی کہہ دو محلاؤں سے کی برخہ پہنے کے نہ جاؤ اب یہاں پلیٹ میں بھئیہ کھانا ملنا ہے یہاں لوٹ مچی ہے یہ فرق ہے ان دونوں گڑ بندن کا تو ساتھیو آج جب کوڑ سے لوٹ کر میں اپنا ان باکس چیک کر رہا تھا تو اس میں ایک میسیج آیا ای ٹنگ سم گرل چودھری کر کر اس نے کہا ہیلو سر بہت نگٹیوی نہیں اس نے کہا ہیلو سر بہت نگٹیوی فیل کر رہی ہوں کوئی اچھا سا ویڈیو بنا دو نا اور وہ کرائنگ کی ایمو جی تھی مجھے دیکھتے ہی ہسی آگئی تو میں نے کہا اوکے شور آج ہی بناتا ہوں تو دیکھو آج کا یہ ویڈیو کتنا پوزٹیو ہے اور اس سے پہلے جو میں نے دو تین ویڈیو بنائے اور ایک میں نے ریل بھی ڈالی تھی اس میں ایک کہی بات کہاں تک پہنچی اور وہ دھراتل پر ہم لوگوں کو کیا دیکھنے کو ملا لیکن ان ویڈیوز میں میں نے تھوڑی آدھی بات کی تھی کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا میری پوری بات پبلک پلیٹ فارم پر آ جائے وقت سے پہلے لیکن جب مجھے اب انٹرنل سورسز سے پتا چل گیا کہ موڈی جی ہی شپت لے رہے ہیں تو آج اپنا پورا پلین آپ لوگوں کو بتاتا ہوں بیچ میں ادھورہ بنایا تھا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں سر اس سے تو گڑھ بڑھ ہو جائے گی کچھ نے بہت سے انہوں نے بڑا پیار دیا بلکل بھی گڑھ بڑھ نہ ہوتی اب پوری ڈوست سنو پورا پلین سنو کیا تھا اور بہت پوزٹیو ویڈیو ہے ہلو نمشکار سسریعہ کال اسلام علیکم کیسے ہیں جناب تو ادھورہ پلین میں نے اس ریل میں اور اپنے ویڈیوز میں بتایا تھا یہ ریل بہت وائرل ہوئی ہے پہلے سن لو کہ میں نے ریل میں کیا کہا تھا 58 سیکنڈ جھیلو پھر آگے بات کرتے ہیں اگر میری بات میں دم لگے تو یہ بات نرین موڈی جی کو ٹویٹ کرنا ٹیگ کرنا اگر بھاچپا 250 کے یا 255 کے نیچے رہتی ہے تو نرین موڈی دیش کو سمبودت کریں دیش سے کوئی دنیواد کریں اور دیش سے کہیں کہ اس جنادیش کے چلتے آپ سے جو میں نے وعدے کیے تھے دوہزار انتیس کے لیے وہ میں پورے کب نہیں کر سکتا اس لیے میں نے من بنایا ہے میں وپکش میں بیٹھوں گا دیش کی راجنیتی اس بیان کے آتے ہی پلٹ جائے گی انڈی آلائنس ایکسپوز ہو جائے گا راہل گاندی کو سرکار بنانی ہوگی بندر باٹ ہو جائے گا ہر غریب گھر کی ایک مہلا کو ایک لاکھ روپیہ دینا ہوگا غریب کسانوں کو ایم اس پی دینا ہوگا ری ڈسٹریبوشن کرنا ہوگا او بی سی کاریکشن بڑھانا ہوگا انڈیا لائن چرمرا جائے گا لیکن کنتو اگر موڈی جی نے اپنے انڈیا میں بندر باٹ کروا لی اور پردان منتری بن گئے تو مرین بودی جی کی ساکھ کو اور راج نیتی کو آنے والے وقت میں ار ریپیربل لاؤس ہوگا اور کبھی واپس ہی نہیں ہو پائے گی جی آساتھیو میں نے کہا کہ لاؤ دو ہر گھر کی غریب مہلا کو ایک لاکھ روپے کسانوں کو ایم اس پی ری ڈسٹریبوشن وغیرہ 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 کہا تھا نا اور صاحب موں کی بولی بات اور بھیکاری پہنچ گئے کانگریس کے دفتر کرناٹکا میں گزرات میں لکھنوں میں اپنے ایک ایک لاکھ کا سیڈیفکٹ لے کر کیونکہ مورکو اور جاہلوں نے اپنی گلیوں میں ایسا محول بنایا مانو للہ جیت گیا ہے اور ایک لاکھ روپے ملنے والے ہیں یہی بات آپ کے بھائی نے کہی تھی بلکل ایکزیکٹ بلکل اب ان محلاؤں کو میں نے نہیں بھیجا ہے کہ جیسے ہی تم اس کو موقع دوگے سرکار بنانے کا پھر تمہاری ٹول کٹ کام کرنی چاہیے اب یہاں سے پورا پلان اوپن ہو رہا ہے پھر تمہاری ٹول کٹ اپنا کام پر لگنی چاہیے کن کن دشاؤں میں لگنی چاہیے کیسے کیسے لگنی چاہیے اور یہ سارا کھیل صرف بہتر گھنٹے کا ہوتا مورک نہیں ہوں مورک نہیں ہوں جو یہ کہتا کہ انڈی آلائنس آکے اپنی سرکار بنا لے کیوں نہ بنتی انڈی آلائنس کی سرکار کیوں للہ کو جوتوں کا ہار پہننا پڑتا کیوں یہ محلائے للہ کے پوسٹر پھارتیں کیوں یہ محلائے للہ کے موپر کالک پوتھتیں اور کیوں کانگریز کے دفتر پہ ان محلاؤں کے اوپر دھکم دھکی اور لاٹی چارج ہوتا تو محل تو آپ نے دیکھ لیا کہ ایسا محل بنایا دو کوڑی کے لوگوں نے للہ جیت گیا موڈی ہار گیا للہ جیت گیا موڈی ہار گیا للہ کی امہ دو ہزار چار میں ماتر ایک سو چالیس یا بیالیس سانسد لے کے آئیں تھی تو محل بنایا تھا کہ للہ کی امہ جیت گئیں اور ادھر موڈی دو سو اکتالیس سانسد لے کے آیا ہے تو محل بنا رہے ہیں کہ نینیانوے کا للہ جیت گیا تو صاحب سوچو اب پلان سنو پورا موڈی جی راجپتی سے ملتے ہیں اسطیفہ توپ چارکتہ میں دینا پڑتا ہے اگلی شپس سے پہلے اور وہ کہتے کہ میں سرکار بنانے کو تیار نہیں ہوں ڈیٹ ون صبح بارہ بجے کی یہ گھٹنا ہوتی آہاکار مج جاتا ساڑھے بارہ بجے تک ہندوستان میں آہاکار مج جاتا اور موڈی جی جنتا کو سمبوتت کرتے ہوئے وہی بات بولتے کہ صاحب آپ لوگوں کے پیار کا دھنواد میں نے تو کہا تھا کہ میں فقیر ہوں جھولا لے کے چلا جاؤں گا مجھے جو بھی یہ دنہ جنہ دیش ملا یہ اتحاسک ہے تیسری بار ملا یہ اتحاسک ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ میں کام کر پاؤں گا اور آپ کی امیدوں پہ آگے خرا اتر پاؤں گا تو میں فقیر اپنا جھولا لے کے جا رہا ہوں پورے دیش میں آہاکار پورے دیش میں آہاکار پھر ایک ٹول کٹ آپریٹ کرتی جو شام کے دو دھائی تین وجہ تک کانگریس کے دفتر اور اے آئی سی سی کے دفتر یہ مہلائیں اپنے کارڈ لے کے پہنچنا شروع کرتی رات تک ڈیبیٹس کا ماحول بدل جاتا ایک فقیر جس کو تم تانہ شاہ بولتے تھے ایک فقیر جس کو تم تانہ شاہ بولتے تھے فورن میڈیا کہتا موڈی ریناؤنسز پاور پورا نریٹیو جو تانہ شاہ کا پوتا گیا تھا ایک جھٹکے میں صاف ہو جاتا اور ہاں ایک بات اور کروں تو پہلے اندر اچھا تو رکا رہا ہے میں ترہ دماغ ٹھیک کرتا ہوں اور جو مجھ سے یہ بول رہے ہیں کچھ انبوکس کہ اس نے ساٹھ کلو کے چوزے نے بڑا اثر ڈالا چناؤں پر تو تم ساٹھ کلو کے چوزے کو اپنا باپ ماننے والو ناجائز باپ ماننے والو تم لوگ یار بلکل ہی مرک ہو بلکل ہی جائل ہو اس چوزے نے دلی کے ووٹر پر کوئی اثر نہیں ڈالا ہاں چوزہ تو سنا تھا پڑے پڑھے لکھے لوگوں کو افیٹ کر رہا ہے اس چوزے نے مدہ پردیش کے لوگوں پر کوئی اثر نہیں ڈالا اس چوزے نے کرلہ میں بی جے پی کو ایک سر جتوہ دی وہاں اثر نہیں ڈالا اس چوزے نے اور عیسیٰ میں نوین بابو کو ہروا کے باجپا کی سرکار بنا دی وہاں چوزے نے اثر نہیں ڈالا اس چوزے کی بکواز کے باوجود ارونچل میں باجپا کی سرکار بن گئی اور باجپا کی چین پالسی پر مہر لگ گئی بارڈر پالسی پر سیما پالسی پر مہر لگ گئی اس چوزے نے کوئی اثر نہیں ڈالا اس چوزے نے گزرات پر کوئی اثر نہیں ڈالا اس چوزے نے ہیماچل پر کوئی اثر نہیں ڈالا ارے دو کوری کے لوگوں رزوان احمد کے سامنے بولنے سے پہلے سوز تو لیا کرو یا ان باکس ہونے سے پہلے یا مجھ سے گھریگالی کھانا تم لوگوں کو اچھا لگ اجھ Betsل لگائے زلیلوں مانی اس نے سارے ووٹوں پہ چناؤ نہیں ڈالا اثر نہیں ڈالا اثر کہاں ڈالا یوپی کے شہروں پہ نہیں اثر ڈالا یوپی کے گرامیل شہروں پہ وہا بہیا گرامیل شہروں پہ وہا بہیا یعنی مدہ پردیش میں کوئی اثر نہیں اتر پردیش کے بڑے شہروں میں کوئی اثر نہیں دلی میں ہیماچل میں گزرات میں مطلب پردیش میں کوئی اثر نہیں اور عیسیٰ میں کوئی اثر نہیں کانگریس کہاں سے کہاں پہنچ گئی اثر اتر پردیش میں اور صرف بنگال میں اور وہ کونسی جگہ ہے یار ہاں بیہار میں کوئی اثر نہیں ہوا یار عجیب سا یوٹیوپر ہے تمہارا یہ ساٹھ کلو کا چوزہ یعنی اتنے سٹیٹس میں اثر ہی نہیں ہوا اور یوپی کے گاؤں ہوا یار کیوں بھکواس کرتے ہو تم لوگ کیوں اس سے برا بھلا سنتے ہو یار مت کیا کرو اب دو کوڑی کے تم لوگ یار بنا بات پر خوش ہونے لگتے ہو کل تم لوگوں پر ویڈیو بناوں گا پہلے فلحال تو عورتیں اپنا وہ لے لے کے جو بھیک مانگنے کے لیے زکاة لینے کے لیے پہنچ گئی ہیں کیوں ایسے کام کرتے ہو یار جب بھی یار مانگنے والوں کی لائن لگتی ہے تم لوگ سب سے آگے ہوتے ہو یار ہاں کتنا برا لگتا ہے یہی کہہ دو محلاؤں سے کی برخہ پہنے کے نہ جاؤ یار خود سوچو جب لائن لگے گی آگے ہم ہوں گے یار ہماری عورتیں ہوں گی یار ایک لاکھ تم لوگ نے بتا دیا وہ چناؤ جیت گیا وہ بیچاری ایک لاکھ لینے مظلوم محلائے غریب پہنچ گئی تمہاری مردوں نے دھکے مار کے بھیجا ہوگا جا ایک لاکھ روے کا سنٹیفکٹ تو بنوالا اتنی تو تم لوگوں میں اکل ہے یار تو یہ تو اثر ہوا چوزے کا اب تو چل اندر کوئی اثر نہیں ہوا جہاں کوئی پارٹی میں سنگٹھن میں نیتی میں ٹکٹ بٹوارے میں آپسی رڑائی میں جہاں نقصان اٹھایا پس وہیں اٹھایا اثر ہونا تھا تو دلی میں پانچ سیٹ جیت جاتے نا ہیماچل میں پانچ میں پانچ جیت جاتے نا دو کوڑی کے مدی پردیش میں بھی آدھی جیت جاتے نا تو گزرات کا بھی آدمی بڑا پڑا لکھا ہے وہاں بھی جیت جاتے تو پکواس نہ کیا کرو تو اب واپس آتے ہیں اس بہتر گھنٹے کے کھیل پہ جو رضوان احمد رچ رہا تھا صبح دس بجے نرین موڈی جی سرکار بنانے سے منع کرتے ہیں ٹھیک بارہ ایک بجے تک ٹول کٹ کے ذریعے کانگریس کے دفتروں میں یہ مہلائیں اور غریم مہلائیں اور بھی بہت پہنچنے لگتی ہیں ساٹیسی کٹ لے کے اہاکار مچنے لگتا ہے میڈیا پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ وہ کیا رہا ہے اور مرموش ہماری مانے ماں مہیم راشپتی شام کے پانچ بجے ہی انڈی آلائنس کو نیوتہ دے دیتی ہیں سرکار بنانے کے لیے آج کا دن ختم ہو گیا سیکنڈ ڈے شروع ہوتا ہے کھلبلی مچ گئی ہے انڈی آلائنس میں راہل گاندی ٹیبل کے اندر گھز گیا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ہمارے الگ الگ کاریالوں میں مہلائیں ایک لاکھ روپے کا ساٹیسی کٹ لے کے یہ اب ٹول کٹ پہ آپ کو یہ کرنا پڑے تھا بہتر گھنٹے دیکھو جب کوئی ڈاکٹر کوئی دوائی بتاتا ہے تو پھر پوری کھانی پڑتی ہے یہ نہیں کہ کہو ایک پورا پیکج دیکھو لک ایٹ دا فل بکے اب پتا چلتا دلی میں سنگور بارڈر کے کسانوں میں جشن کا ماحول کے ایم ایس پی ملے گی جشن نہ ہو رہا ہو تو تم جشن کروا دو اور کسانوں سے یہ اگلے دن کہلوا دو کہ اب ہمیں ایم ایس پی ملنے کی امید ہے اور ہمارا جتہ راہل گاندی جی سے ملنے جا رہا ہے اب یہ سٹارٹ ہو گیا سیکنڈ دی اب راہل اللہ اپنی کرسی کے نیچے ٹیبل کے نیچے اس ٹائم تک چھپ گئے ہیں اور پہلا فون گیا ہے دیدی کو کہ دیدی یہ کیا کانڈ ہو گیا ہم تو صرف دو سو ہیں ہم تو دو سو ہیں جلدی آؤ بتاؤ سرکار کیسے بھی کہ دیدی اپنی ساڑی پکڑ کے لپیٹ کے فلائٹ لے کے دیلدی پہنچ رہی ہیں اب یہ نیکس ڈے کی کہانی ہے اب ہو رہا ہم تو سارے ملا کے دو سو تیس ہیں اور بتا دوں نائیڈو اور نتیش یہ کہیں نہیں جا رہا ہے یہ آگے جوڑوں گا پر ابھی یہ ویڈیو یہ مان کے بنا رہا ہوں کہ وہ چلے گئے بھئیہ نتیش تو فون کر ٹی ڈی پی تو فون کر چراغ تو آجا نردل یہ تو آجا مانجی آجا یہ آجا وہ آجا یار شام تک ہم لوگ سب ملا کے یار دو سو بہتر نہیں ہو پا رہے اہاکار مجھ گیا ہے نہیں ہو پا رہے اب اس ٹائم میڈیا یہ کور کر رہا ہے کہ دیش میں بی جے پی کے دفتر کے باہر ایک دوسری ٹول کٹ ورک کر رہی ہے جو نارے بازی ہو رہی ہے نریند موڈی واپس آؤ دیش کا نیتہ کیسا ہو نریند موڈی جیسا ہو ہمارا پردان منطری کیسا ہو نریند موڈی جیسا ہو اور نریند موڈی واپس آنے کو دوسرے دن تک تیار نہیں ہے نہیں ہے تیار ادھر کسان مانگے لے کے پہنچ رہے ہیں ادھر مہلائیں لے کے پہنچ رہی ہیں ادھر انڈی پورا نہیں ہو پا رہا ہے نہیں ہو پا رہا ہے کیوں نہیں ہو پا رہا ہے بتا دوں اسمبھو ہے اسمبھو کی انڈی الائنز دو سو اسی پہنچ جاتا وہ تب پہنچتا یہ بھی بتاتا ہوں کیسے پہنچتا چھوٹا ویڈیو ہے پوزٹیب ویڈیو ہے دیکھنا پھر اس دباؤ کے چلتے مانی ہیں جب دو دن کے لیے سرکار بنانے کا دعویٰ نہ پڑتا کون پردار منتری قوم ارے دو سب آتا رہی نہیں اب راشپتی یہ کہتا راشپتی یہ نہ کہتا یہاں پر کہ ٹھیک ہے ہم دوسری اس الاجس پارٹی کو انوائیڈ کر رہے ہیں گورنمنٹ بنانے کے لیے نہ راشپتی مہدیہ یہ کہتی ہیں دوسرے دن جہالہ ہوتا کہ ہم سگنیچر مانگ رہے ہیں 272 سانسدوں کے انڈی الائنس سے ہم آنکھ بند کر کے للہ کو یا دیدی کو شپت نہیں دلوا دیں گے کیونکہ یہ راش کی سرکار بنانے کا معاملہ ہے بڑی سمپل باتیں بتا رہا ہوں ایسا ہی ہوتا آیا یہ نہیں بتا رہا کہ اس بارہ آپ ایسا کرتے تو بھئیہ انڈی الائنس سے یہ کہا جاتا کہ آپ آئیے اب یہ بڑا بڑا آکے سب جا کے راشپتی سے ملتے تو مہترہ ماں کہتی کہ بھئیہ دیکھئے آپ 272 کے سگنیچر لے کے آئیے جو آپ کو سرکار بنانے کے لیے سپورٹ کر رہے ہیں اب یہ ادھر 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 بھاگنا شروع کرتے دیش میں ازتھرت محول آتا 48 گھنٹے بیٹتے اتنے میں ماننے نریند موڈی جی کا پھر ایک دیش کے نام سندیش آتا کہ میں اپنے بھارت کو اس طرح ارجکتا راجنیتک اندھکار راجنیتک ازتھرتا میں مطرو نہیں جھوک سکتا میں کبھی اپنے کو پاپ نہ کر سکوں گا اور اس پیریڈ میں نریند موڈی جی کے گھر کے بار ٹول کٹ کے ذریعے سیکڑوں ہزاروں آدمی الگ الگ رازدھانیوں میں کیپٹل میں کوئی اپواس پر بیٹھ گیا ہوتا کوئی آمیرانشن پر بیٹھ گیا ہوتا کہ دیش کا نیتہ کیسا ہو نریند موڈی جیسا ہو اور میں سرکار بنانے کا دعویٰ کر رہا اور جب یہ دو دن اپنی سرکار بنانے کا دعویٰ نہ کرتے پھر بھئیہ ٹول کٹ کی ضرورت نہ پڑتی یہ غریم مہلائیں اور برخے والی کانگریس کے دفتر میں کھڑے ہو کے للہ کے پوشٹر پھار رہی ہوتی کہ ہم نے تجھے جتائیا اور تُو نے ہمیں دھوکہ دے دیا ہم نے تُو کتنا دھوکے باز آدمی ہے للہ کے پوشٹر پہ جوتوں کا ہار ہوتا اور اگر نہ ہوتا تو ٹول کٹ کے ذریعے پہنوا دیتے تم یہ صرف آپ کو پاگل نہیں ہوں میں کی للہ کو کہہ دوں شپت لینے دو للہ کو دو سو بہتر سے نیچر لانے میں پھٹ کے ہاتھ میں آ جاتی اب میں نے آپ لوگوں سے ایک بات بولی تھی نہ ٹی ڈی بھی کہیں جا رہا ہے نہ نتیج کہیں جا رہا ہے جتنی نوٹنکی ہو رہی ہے بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے ایسی چیزوں کو فلی ایکسپوس کرنے میں جتنی نوٹنکی ہو رہی ہے دیکھنے جاؤ اور زیادہ کچھ نیگوشیئٹ بھی نہیں ہوگا یہ بھی بتا دوں آپ لوگوں کو اس کے لیے آپ تیار رہیے کچھ منمم کومن منمم پروگرام ہونے گا جس کی رزوان احمد پھر سے بتا رہا ہوں اگر کورمنٹ میں کوئی کمیاں ہوں گی میں گھر آلوچنا کروں گا کرتا بھی آیا ہوں اور کروں گا لیکن زیادہ ڈیمانڈ آنے نہیں جا رہی ہیں یہ بتا دوں کیوں میں نے ویڈیو کے شروع میں بولا یا نتیج اور ٹی ڈی پی کہیں نہیں جا رہا ہے اب سنو اس دل میں اینڈیے میں ایک حلوائی ہے جو دو سو چالس کا آنکڑا لے کر بیٹھا ہے اور ہمارے چراغ ہمارے نتیج ہمارے ٹی ڈی پی ان کو یہ پتا ہے کہ ہم جب اس شادی کا حصہ بنیں گے تو بڑی عزت سے ہم کو کھانا روٹی رضی اللہ مٹھائی جلے بھی ملے گی اب کتنی ملے گی یہ نیگوشیئٹ کرنے پر ہے جو ہوگا جو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے ہم کو ملے گی اور ہم چین سے بیٹھ کے کھائیں گے ہم اپنے راج کی راج نیتی کو مضبوط کریں گے ہمارے چندر بابو کہیں گے اتنی مشکل سے میں واپس آیا ہوں جب انڈیے سے الگ ہوا تھا تو میں نے کتنا نقصان اٹھایا تھا میں اب یہاں پر اتنے دگچ کو ہرایا ہے میں آندرہ میں اپنے کیے وعدے پورا کروں گا وہ تو ہمیشہ سے چاہتے ہیں کہ میں سی ای او آف آندرہ کہلہ ہوں نہ کی سی ای ایم آف آندرہ سلکان ویلی ہاتھر آباد کو انہوں نے کریئٹ کیا تھا تو وہ چاہیں گے ہمیں یہ چیزیں اس میں ہمیں کوئی ڈسٹرب نہ کرے اور اگر آپ کسی شادی میں جا کے بیٹھتے ہیں تو کہاں جاؤگے وہی تو جاؤگے جہاں تمہیں پتا ہے کہ یہاں پر ایک سٹیبلیٹی ہے اور ہم آرام سے بیٹھ کر یہاں کھا پی سکتے ہیں کھا پی کا مطلب صرف برشتہ چار نہیں ہے کھا پی کا مطلب اپنے راجیوں کی راجنیتی کو مضبوط کرنا اسپیشل پیکنج لینا فلانا فلانا لینا اور وہاں پر مضبوط ہونا یہ ہے جس کو بیٹنگ کا شوق ہوتا ہے نا وہ یہ کبھی نہیں چاہتا کہ میں ایسی جگہ جا کے کھیل کھیلوں جہاں پر میچ بیچ میں رد ہو جائے تو استھرتہ ان تینوں کو یہاں ملے گی کیونکہ ایک طرف بہت بڑا گھٹ ہے جو ایک ویب کے آدیش کے ذریعے سنتوست ہیں دو سو چالیس سانسد اور یہ جو اوپر کے چالیس سانسد بچے ان کو یہ پتہ ہے صرف ہمی کو مساج کیا جائے گا ہمیں عزت ملے گی کون دے گا یہ بھی پتہ ہے ٹھیک اب جو یہ افہیں اڑوائی ہیں نا بے کوفی کی مجھے تو افسوس صرف کومن منمم پروگرام کا ہے کیونکہ کچھ ایسی رائیاں تھی جو انجام تک پہنچنی چاہیئے تھی دیکھتے ہیں اس میں کتنے ہم کامیاب ہوتے ہیں اب یہ چالیس کو ایک ہائپو تھیکٹیکل سچویشن جوڑلو دماغ میں جو دو چال لوگ مجھ سے بھائی بول لیتے بھائی آپ کیسی رائے دے رہے ہیں دیش برباد ہو جائے گا یار میں دیش برباد ہونے کی رائے دوں گا بڑا افسوس ہے مجھے کہ آپ لوگوں کوئی چیزیں بتا رہا ہوں میں کچھ آدھی آدھی چیزیں کر کے بتانا چاہ رہا تھا پر آج دوپیر میں جب میں کنو ہم ہوا کہ نہیں یہاں سرکار بنے گی رزوان بھائی اور ایسے ہی بنے گی ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے بتا تو دوں کم سے کم کی میرا پورا پروگرام کیا تھا اب ایک آپ سچویشن ایمیجن کریے کہ یہ دو سو چالیس کے علاوہ سارے ویسے تو اور ابھی انڈیا لائنس میں جڑ گئے ہیں یہ سارے چالیس چھوڑ کر انڈیا لائنس میں آ گئے سب آ گئے ایک سچویشن ایمیجن کریے جو میں نے پہلا ایکزمپل آپ لوگوں کو دیا یہ ایک شادی ہے وہاں پندال لگا ہے باورچی بیٹھا ہے کھانے بن رہے ہیں اور ماتر تین لوگ پلیٹ لیے کھڑے ہیں جن کو سمبان دیا جائے گا دھولے راجہ مان لیتے ہیں چلو گڑ بندن کے فلال انہیں جب یہ سارے دھولے راجہ اس شادی میں آ جائیں گے تو یہاں کتنے دھولے راجہ ہیں بھائی یہاں کتنے دھولے راجہ ہیں اور یہاں پندال کس نے سجایا ہے انڈی اے کا تو ہوسٹ بی جے پی ہے تم مہمان ہو ہمارے مان لیا ابے یہاں کوئی ہوسٹ ہے کوئی اس گڑ بندن کا مائی باپ ہے یہ لوگ جب یہاں پر اپنی پلیٹ اٹھائیں گے تو ان کی پلیٹ میں کوئی رضی اللہ ڈالنے والا ہے ابے یہاں پلیٹ میں بھائیہ کھانا ملنا ہے یہاں لوٹ مچی ہے یہ فرق ہے ان دونوں گڑ بندن کا یہاں کوئی کسی کی نہیں سیکھے گا سب اپنی اپنی سیکھیں گے وہاں بھاجپا ماتر تینچار لوگوں کی سیکھ رہی ہوگی پانچ سال جشن چلے گا یہاں پانچ مہینے کا ٹھکانہ نہیں نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے بندر باٹ ہوگی نہ کھانے کو ملے گا آسمبہ ہے کہ نتیش اور ٹی ڈی پی کسی بھی لالچ میں انڈیا لائنس میں چلے جائیں کیونکہ اس آفر کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے اس آفر کا کوئی سورس نہیں ہے اس آفر دینے کی کوئی اتھارٹی ہی نہیں ہے سب برابر ہیں سب برابر ہیں نتیش اور ٹی ڈی پی اس والی شادی میں تو ممتہ اور اکلیش سے بہت چھوٹے ہیں مہنے گھٹک دلوں میں بھی بہت چھوٹے ہیں یہاں چھوٹے ہیں پر مہمان ہیں وہاں میزوانی بھی کرنی نہ پڑ جائے کل کو اور ادھر سے ادھر چلے جائیں تو کوئی نتیشی کو آنکہ دکھائے کہ بیٹا تم تو ادھر سے ادھر گئے تھے ادھر سے ادھر آئے تھے ہم تو ادھر کمی نہیں گئے تھے زیادہ کڑو گے تم یہی سرکار گرا دیں گے تم نہ ادھر کے رہوگے نہ ٹندر بابو نائیڈو ادھر کے رہوگے تو نہ چراغ نہ نتیش نہ ٹی ڈی پی ادھر سے ادھر جانے ہی نہیں والے کیونکہ نیگوشیئٹ کرنے کی اور عزت جو انہیں یہاں ملے گی وہ شادی میں نہیں ملے گی جہاں لوگ ایک دوسرے کے اوپر کود کود کر رزگلدے چھین رہے ہوں گے وہاں نہ کوئی مہزبان ہوگا نہ کوئی وہاں مہمان ہوگا یہاں مہزبان بھی پتا ہے مہمان بھی پتا ہے بہتر گھنٹے کے لیے للہ کو آفر دے دیتے کہ ایک سو دو سو بہتر کے سگنیچر لے کے آؤ اور دو تین دن ٹولکٹ چلا کر اس کے گھر کے دفتروں کے بار مہلاؤں کا ریلہ لگوا دیتے اور کسانوں کا ریلہ لگوا دیتے کہ ایم ایس پی کے لیے تنتوراں پریس کانفرنس کریے للہ کسی ٹیبل کے نیچے چھپا ہوا ہوتا اور چرمرا جاتی انڈی الائنس شپت لینے کی نوبتی نہ آتی کیونکہ بلکل آسان بھاشا میں سمجھا دیا ہے کہ نتیش اور ٹی ڈی پی اس مچھلی بازار یا لوٹ کا حصہ جہاں پتہ ہی نہیں مہمان کون ہے اور مہزبان کون ہے اتنے استر گڑ بندن میں کتہ ہی نہیں جائیں گے پانچ سال اپنے اپنے پردیشوں میں راجنیتی کریں گے اور بڑے بڑے پد یہاں اس لیے نہیں مانگیں گے بڑے بڑے سپیکر مانگ سکتے ہیں لیکن دھراتل سے جڑے پل اس لیے نہیں مانگیں گے کیونکہ بھئیا کوئی نہیں چاہتا کہ دلی میں بیٹھ کر اور ایسے کس سے بھی بہت ہو چکے ہیں کہ ممتہی کے ساتھ ہوا تھا جو ریلوے منشٹر بنما دیا تھا انڈیے کے ٹائم مات کوئی نہیں چاہتا کہ ہم راجنیتی میں بیٹھیں اور دلی میں ہم اپنے کسی چیلے کو اتنا بڑا پد لوا دیں کہ وہ ہمارے راجنیتی میں اٹھ کلو کے چوزے کا پریکٹیکلی بتا دیا کتنا اثر ہوا ہے ایک سیٹ کا اثر نہیں ہوا ہے اور جو اتر پردیش میں ماتر چار یادووں کو مانے اکلیش یادف جی نے ٹکٹ دیا ہے ٹھیک اور ساری سیٹیں نون یادو او بی سی جیت کے لائے ہیں تو دو ہزار ستائیس سے پہلے مانے اکلیش یادف جی اس چیز کے لیے بھی تیار ہو جائیں کہ جن نون یادو او بی سی ہندو نیتا انہوں نے کھڑے کیے ہیں ایک لوگ سبا میں پانچ سہ ویدان سبا ہوتی ہیں تیار رہیں یہ جیتے ہوئے انسان ست دو ہزار ستائیس کے چناؤ سے پہلے یوپی ویدان سبا میں اپنا حصہ اپنا کیک اپنا لائن شیر آپ سے ضرور مانگیں گے آج تو آپ اس مارے آسان کمفرٹیبل سیٹ پر ہیں کیونکہ یہ والی راجنیتی راش کی راجنیتی کہ آپ کو بھی پتا تھا کہ کسی طرح میکسمم سیٹ لے آؤ آپ کو افیکٹ نہیں کرتی لیکن ویدان سبا کی راجنیتی آپ کو افیکٹ کرتی ہے کیونکہ آپ بھی لوگ سبا چھوڑ کے ویدان سبا میں آئے ہیں جیتنے کے بعد تو آپ کو یہ افیکٹ کرتی ہے اور کرنے کا جواب یہی ہے کہ ستائیس سے پہلے جو آپ نے نون یادو او بی سی جماعت وہ وعدے کر 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 کھڑی کی ہے فلانا 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 یہ آپ سے ستائیس سے پہلے ٹکٹ فترن میں حصہ مانگے گی اور او بی سی ورسز او بی سی ہی ہوگا آپ سمجھ رہے ہیں یہ دونوں او بی سی کون ہیں دیکھے جاؤ پر اس کے لیے تیار رہو کہ موڈی جی کو کومن منمم پروگرام بناتے ہوئے بہت سبیدنشین سے سنسٹیوی دیکھنا چاہیے کیونکہ اگر کومن منمم پروگرام کے چلتے نریند موڈی جی زیادہ پیچھے بیک فٹ پر چلے گئے تو لانگ رن میں بھاجپا کا نقصان ہوگا it is a tight rope لیکن چلتے چلتے بتا دوں 48 سے 72 گھنٹے کے بیچ میں یہ للہ کا تیل نکال سکتے تھے پر افسوس ایسا نہیں ہوا اور نتیش اور TDP چندر بابو نائیڈو کہیں نہیں جانے والے بہت آسان باشا میں آپ لوگوں کو سمجھا دیا ہے جہن وندے ماترم خدا حافظ